بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی دو ویڈیوز آرڈی چپٹر پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں نیکس بھی اب اس کا جو تیسا چپٹر ہے اس کا اگر سلی بس دیکھیں تو چپٹر نمبر تھری کریں گے آپ فور کریں گے سکس کریں گے ایٹ کریں گے ٹین اور الیمین کریں گے یہ جو چپٹر کے آگر ٹین کلاس لکھے ہوئی ہے ٹین کلاس میں ہے فیٹر بورڈ کے اور باقی جو رہا گئے ہیں وہ نائند کلاس کے ہیں فیٹر بورڈ کے تو یہ جو کتاب ہے اس کتاب سے جتنے بچے پڑھیں گے اس کا سواب جو ہے یہ جو بچی ہے مانوریس نے جو بک بھیجی ہے اس کو بھی آٹومیٹیکلی ملے گا تو آئیے جس کو شروع کرتے ہیں شروع جو ہے اس کا پہلا سوال اس کے سوالات جو بنائے گئے ہیں نا ہمیں جو تجربہ تھا زیادہ وہ پنجاب بورڈ کا تھا فیٹر بورڈ کا اتنا نہیں تھا لیکن آپ کے کہنے پہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے پاس پیپر نکال لیں پاس پیپر نکال کے اور اس میں جتنے بھی شارٹ کوئیسن پیپر میں آ سکتے تھے وہ سارے ہی اس کے اوپر مارک کروا دیئے گئے ہیں تو اس کے بعد لانگ کوئیسن بھی آپ کو مارک کروا دیئے گئے ہیں پھر ایم سی گوز اور ڈیفنیشنز ایم سی گوز اس کی فیلن دی بلینکس وغیرہ بھی آپ کو ایم سی گوز بھی اس میں کور کروا دیں گے آپ کو تو وہ اپنا تجربہ یوز کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو شروع ہم نے کروا دی ہے تو کب بچوں کو کافی فائدہ ہو رہے جو آئی اس کا پہلا سوال کرتے ہیں پہلا سوال ہمارے پاس ہے جی فضاء فضاء کی ترقیب بیان کریں یعنی کہ جو ہماری فضاء ہے اس کے اندر کیا کیا اور کون کونسی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے اس چپٹر میں چپٹر کا نام ہے جی نمبر سکس چپٹر ہے ہمارے پاس محول اور قدرتی وسائل تو پہلا کوئیسن ہے جی فضاء کی ترقیب بیان کریں فضاء میں موجود ہوا کینگ گیسوں کا میدہ ہے ان کے جو ہماری ہوا جو ہے نا اس میں مطلق بسم کی کینگ گیسیں ہیں اس میں اٹھتر فیصد نائٹروجن اور اکیس فیصد آکسیجن موجود ہوتی ہے جو کورا ارز پر موجود مکمل فضاء کا نائنٹین نائن فیصد ان کے نینانوے فیصد بنتا ہے ان کے آکسیجن اور نائٹروجن دونوں ہی نائنٹین نائن پرسنٹ ہے ہوا میں اس کے علاوہ بعض دیگر گیسوں میں آرگان یہ زیرو پن نو فیصد کاربن ڈیک سائر زیرو شریع زیرو تین فیصد تک ہوتی ہے ان گیسوں کے علاوہ ہوا میں ابھی بہرات اور حاک کی ذرات بھی پائے جاتے ہیں دید یہ پہلا شورت کو احسن ہو گیا فضاء کی ترقیب اس کے بعد فضاء کی تہہوں کے نام لکھیں نام بھی آپ کو آسکتا ہے چار نام ہیں ٹروپوسفیر سٹیٹوسفیر میدوسفیر ترموسفیر اور ان کے اوپر سنگل سنگل نوٹ بھی آسکتا ہے یہ سارے پیپر میں نوٹ آئے ہوئے ہیں ٹروپوسفیر پر نوٹ لکھیں تو ٹروپوسفیر ہوتی کہ یہ تیز زمین سے زمین سے بارہ کلومیٹر کی بلندی تک ہے یہ زمین سے بارہ کلومیٹر کی بلندی تک ہے اس حصے میں وزن کے لحاظ سے پوری فضا کا اسی فیطر حصہ سمایا ہوا ہے بادل اور آبی بہرات اسی طے تک میں دودھ ہوتے ہیں اسی حصہ میں ہمارے موسمی اثرات پائے جاتے ہیں موسم کسی محسوس علاقہ کی فضائی کیفیت کیفیت ہی کا نام ہے فضائی کیفیتوں میں سطح زمین کے قریب جو تنو پائے جاتا ہے وہ موسمی تبدیلیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے سٹریٹوسفیر پر نوڈ لکھیں اب دیکھیں اس سٹریٹوسفیر کیا ہوتی ہے اس کا دائرہ بارہ سے پچاس کلومیٹر کی بلندی تک ہے اور پوری فضا کے وزن کا نائنٹین نائن پوائنٹ نائن فیصد حصہ مجموعی طور پر ٹروپسفیر اور سٹریٹوسفیر میں موجود ہے اس سٹیم میں اوزون موجود ہوتی ہے اب آپ کو ایم سی گزاتا تھا اوزون کی سٹیم میں ہوتی ہے تو یہ سٹریٹوسفیر میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ میسوسفیر بھی آپ نے کار لینا ہے یہ لانگ ویسن تو آپ کا ہے یہ پچاس سے اسی کلومیٹر بلندی تک پائے جاتی ہے بس یہی ہے اس کے بعد یہ تھرموسفیر یہ جو ہے نا میزوسفیر انتہائی سرد دیتا ہے اس کے اندر مائنس ہنڈر تک بھی ٹیمپریچر جا سکتا ہے تھرموسفیر تھرموسفیر کے آری تھرموسفیر پر نوڑ لکھیں یہ دو یہ وہ فضائی حصہ ہے جو اسی کلومیٹر سے لے کر پانچ سو کلومیٹر تک پہنچتا ہے اس حطے کو سورر کی شوائیں گرم رکھتی ہیں اس کا درجہ آرت سو ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچتا ہے ڈگری اوپر لگانا چھوٹا سا اس درجہ حرارت میں اضافہ کا داروں مدار سورج کی سطح پر ہونے والی شمسی سرگرمیوں پر ہے اس کے بعد آجیں جی اوزون کی اہمیت بیان کریں اوزون جو گیس ہے یہ موجود قسم ہوتی ہے سٹیٹوسفیر میں موجود ہوتی ہے اوزون اس کے فائد کیا ہے اس کی وجہ سے میں کیا کیا ان کے فائدے پہنچتے ہیں اوزون کی تیہ سطح زمین سے کوئی تیس کلومیٹر بلندی پر ہے اس کی چبنے والی بو ہوتی ہے یہ ایک چھتری کا داردہ کرتی ہے یہ زمین اور اس پر موجود ہر سطح زمین کو نقصان دے بلائے بنفشی شواؤں سے محفوظ ان کا الٹرا وائلڈر شوائے ہیں ان سے کیا کرتی ہے محفوظ رکھتی ہے بلائے بنفشی شوائے جلد کو جلانے سبزیوں اور دوسری اشیاں مثلاً ربڑ اور ٹیکس ٹائل سے مطلق اشیاں کو نقصان پہنچاتی ہے یہ دی اوزون گیس ہو گیا اس کی اہمیت بیان کریں اس کے بعد اوزون کی تیہہ کو نقصان کیسے پہنچتا ہے یا کلوڑو فلوڑو کاربن کیا ہے سی ایف سی کے اثرات بیان کریں اس کا جواب ہوگا جی سائندانوں نے اوزون گیس کی تیہہ کا مشاہدہ کیا ہے اوزون کو پہنچنے والے نقصان اور اس کی مٹائی میں کمی کی وجہ کلوڑو فلوڑو کاربن سی ایف سی مرکبات کو قرار دیا گیا ہے کلوڑو فلوڑو کاربن مرکبات سپریے کے ڈیبوں ری فریج ریٹروں اور ائر کنڈیشنروں میں استعمال ہوتے ہیں یہ مرکبات ان اشیاء میں سے ہارج لیک ہو کر فضاء میں پہنچتے ہیں جہاں وہ اوزون گیس کی تیہہ کو تباہ کر دیتے ہیں تباہ کرتے ہیں لیکن کہ اوزون جو گیس تیہہ ہے گیس کی یہ ہماری زمین کے لئے بہت زیادہ اہمیت ہے یہ سورت سے جو نقصان دے چھوائیں آتی ہیں ان کو روکتی ہے لیکن اس گیس کی بھی ایک دشمن گیس ہے کلوڑو فلوڑو کاربن یہ جب وہ ہوا میں جاتی ہے تو زمین سے ہماری جو سٹریٹوس فیر ہے یہاں پر جب یہ کلوڑو فلوڑو کاربن پہنچتے ہیں تو یہ جا کے اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اس گیس کو ہتم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے سورت کی شمائیں زیادہ زمین پر آتی ہیں اور وہ ہترناک شمائیں زمین تک پہنچتے ہیں اور اس کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں نیکس جی اگلا کوئی سن ہمارے پاس گرین ہوس افیکٹ کیا ہے گرین ہوس اثر ہمارے پاس یعنی اس کی ڈیفنیشن ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے گیسوں میں کاربن ری ایک سائیڈ آبی بہرات اور دون گیس شامل ہے جن کے تین چیزیں یہ گیسیں وہی کام کرتی ہیں جو کسی گرین ہوس پر چھائی شیشیں یا شفاف پلاسٹک کی چھاتے کرتی ہے آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے اوپر انہیں چھاتے بنا دیا ہوئے اور اس کو پر شیشیں لگا دیا ہوئے ہیں گیس سورت کی گیسیں سورت کی روشنی سے توانا افراہم کرنے والی شوائیں شوائوں کو گزرنے دیتی ہیں جبکہ بلاب بنفشی اور دیگر مزدر شوائوں کو روک لیتی ہیں یہ گیسیں زمین کی سطح سے آرج ہونے والی شوائوں کا کچھ حصہ روک لیتے ہیں اس حورت ہار کے بعد زمین کا درجہ حرارت ایک حد ایک خاص حد کے اندر رہتا ہے اسے صرف ضرورت کے مطابق حرارت فرام ہوتی رہتی ہے فضاء میں ان گیسوں کی مجودگی کے باعث زمین کے درجہ حرارت آسانی سے زائر نہیں ہوتا گیسوں کے ان اثرات کو گرین اوز افیکٹ کہتے ہیں یہ گرین اوز افیکٹ کی تو ڈیفنیشن ہے یہ آپ نے ساری کرنی ہے اگلے بیج پہ آ جائیں ساتھ ساتھ نشانات لگاتے جائیں اپنے بیج پہ اور اس کو رام سے یاد کرتے جائیں اچھا ایک سو آلہ یہ گہرے بادل نیچے سے سیاہ کیوں نظر آتے ہیں بادل ہمیں سیاہ کیوں نظر آتے ہیں نیچے سے زمین کا ایک چتھائی توانئی بادلوں سے منعقص ہوتی ہے اس انعقاس کی مقدار کا دارمدار بادلوں کی قصافت پر ہے بادل جس قدر گہرے ہوں گے روشنی اسی قدر ان سے منعقص ہو کر واپس لوڑ جائے گی اور اس کی اتنی کم مقدار زمین پر پہنچے گی یہی وجہ ہے کہ گہرے بادل نیچے سے سیاہ نظر آتے ہیں مطلب کہ جب بادل سورج کے آگے آجاتے ہیں نا تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی جب روشنی زمین تک نہیں پہنچ تو جب بادل اس کے نیچے اندیرہ ہو جاتا ہے تو اندیرہ ہونے کی ورہ سے وہ ہمیں کالے نظر آتے ہیں بس یہ سیمپل کا لوجی کا اس کے بیچے نیکسٹ آج یہ اگلا شوڑ کوئسن ہے کسے کہتے ہیں کارمن ایک سائٹ کے ارتقاض میں اضافے سے اگلا اثرات ہوتے ہیں یہ کوئسن جو میں نے لکھ ہو ہے یہ آپ کے پاس پیپر سے ہی لیے گئے ہیں کہ اب ہوا سے پہلے اس کی تریف کرنی ہے اور جو کاربن ڈیک سائٹ جو ہے اس کا حواہ میں اضافہ ہو رہا ہے اس تو وہ جو ہے اب ہوا ہے پاکستان کی اب ہوا ہے اس میں موسم چار قسم کے موسم آتے ہیں ہر بچے کو بتا ہے گرمی سردی موسم ہزار موسم بہار تو یہ عرصے دراز سے چلتے آرہے ہیں یہ پاکستان کی اب ہوا ہے اس طرح اس کے بعد اس کے ساتھ بھی نیچے یہ چھوار کا دوسرا ہی ساتھ آج کرنا ہے فضاء میں کاربن ڈی ایک سائیڈ کے ارتکاز میں بت ریج اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کی بری وجہ گاڑیوں میں مدنی اندن کا دن رات جل ہے ہترہ کے آنے والے سالوں میں فضاء میں کاربن ایک سائیڈ گیس کا تناسب دونہ ہو جائے گا اس سے آرمی دجار اضافہ ہو گا اور یوں گلیشئر اور آئس برگ کے امکانات پیدا ہوں گے جی کاربن ڈی سائیڈ کا اضافہ ہو رہی ہے اس کے اثرات ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں کہہ رہی ہماری کاربن ڈی گرم ہو رہی ہے جب زمین گرم ہو گی تو ہمارے جو برف کے پہار ہیں جس ہم گلیشئر کہتے ہیں کہیں سالوں سے برف گرد آ رہی ہے تو ایک دوسرے کے جم جم کے برف کے پہار بن گئے ہوئے ہیں جس ہم گلیشئر کہتے ہیں آئیس برگ جو سمندروں کے اوپر یعنی برف ہوتی ہے جم جم کے وہ بھی پکے ہو جاتے ہیں جب یہ برف پیگل دیا تو یہ کہاں جائے گی سمندروں میں جائے گی سمندروں کا دھجہ حرارت بر جائے گا سمندر میں پانی کی تیہ بلند ہو جائے گی اور ایسی علاقے جو سمندروں کے کناڑوں پہ رہ گیا ان میں پانی آ جائے گا اور وہ علاقے سوارے ڈھوپ جائیں گے تو آنے والے وقتوں میں کچھ علاقے بھی ایسی ہوں جو ہستی سے سفہ ہستی سے میٹی جائیں گے کہ وہ سمندر کے نیچے آ جائیں گے تو یہ اثرات ہوتے ہیں کاربن ایک سیڈ کے ہواہ میں بڑھنے سے اس کو روکا جا سکتا ہے گاریوں اچھی بناء کے پٹرول کے اسمال کام کر کے تو درہز زیادہ لگا کے اس طرح تضابی بارش کسے کہتے ہیں جی یہ تو تضابی بارش ہے ایک سن سنا ہوگا ادھر ہوئی تو نہیں اللہ معافی دے اللہ کا زہاب سمن پیوری کیسر اس کے انتر شامل ہو جاتا ہے وہ بھی انسانی سرگرمیوں کی وجہ صحیح ہواہ گندی ہوتی ہے اور وہ کیمیکل میں چینج ہو کے تو پھر وہ نیچے پر گرتی ہے اس کی وجہ کیا یہ 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 سرگرمیوں کے ذریعے انسان انسانی سرگرمیوں کے ذریعے ایک سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس ہے سلفر آپ نے ویسے بھی پڑا ہوگا گندک ہوتی ہے یہ بڑی آتش فشاہی ہوتی ہے جس میں لوگ یہ پٹاخے بغیرہ بنتے ہیں سلفر ڈائی اکسائیڈ یہ گیس فضاء میں مجود آکسجن کے سالموں اور آبی بہرات سے عمل کرتی ہے اور گندک کے تضاب اور یہ ہوا آکے اندر ظاہر ہے آپ کو پتہ نمی ہوتی ہے اور یہ نمی کے ساتھ مل جاتی ہے اور گندک کا تضاب تیار ہو جاتا ہے سلفر فیوری کے اسے جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے کتروں میں وجود میں آتے ہیں بارش کے ساتھ یہ کتر زمین پر تضابی بارش کا باعث بنتے ہیں اس کا امارتوں پر نقصان دے اثر ہوتا ہے جبکہ زمین کی تضابیت میں اضافہ ہونے پر اس کی ذریعتی ہتم ہو جاتی ہے ان کے وہاں کی جو زمین جہاں پر یہ بارش ایک دفعہ ہوگئی وہ زمین نکارہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اس سے جیلوں کے پانی آر ایج بر جاتی ہے اور جو آپ بھی حیات کے لئے زہر ثابت ہوتا ہے اگر اس میں جو آپ بھی حیات ہوں گی مچھلیاں مگر ہوں گی جیلوں کے اندر تو وہ بھی مر جائیں گی اس کے بعد آجیں جی علودگی کی طریف کریں محول کے میار ہے علودگی کی تین اقسام ہے ہوائی علودگی زمین علودگی اور اب علودگی نیکس پیج پہ آ دیں جی ہوا میں پائے جانے والی علودگی بیان کریں یہ بھی آپ کا پاس پر اپنے سوال لئے گئے ہیں تو ہوا میں پائے جانے والی دو علودگی ہوا میں عام طور پہ درزہ لودگیا پائی جاتی ہیں دو اور مدنی اندن کے جلنے سے پیدا ہونے والی کالک اور اس کے بعد مدنی اندن کے جلنے سے پیدا ہونے والی گیس ہیں جس کاربن منو اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ سلفر ڈائی اکسائیڈ اور سیسے کے ذرات ہوا جو اندن ہے جو میں اس کو استعمال کرتے ہیں گاڑی اکسائیڈ میں بھی تو اس کو صاف ہو تو پھر وہ اتنی گندگی پیدا نہیں کرے گا انجنوں میں اندن کو مکمل طور پر جل جانا چاہیے تانک دو میں کا کالک اور کاربن منو اکسائیڈ بننے کے امکانات کم ہوں نمبر تین فضاء میں کاربن اکسائیڈ کی ارتقاط کو کنٹرول کرنا چاہیے ان کے جو گیس شامل ہو رہی ہے ہوا میں کاربن اکسائیڈ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اس لئے یہاں گاریوں کی ضرورت کم ہو جائیں زیادہ زیادہ درہت لگائے جائیں درہت زیادہ لگائیں گے تو وہ کاربن اکسائیڈ جذب کر لیں گے اور آکسیزن چھوڑیں گے درہت ہوا کی صفائی کا محصر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے درہتوں میں یہ رکھی ہے کہ وہ آکسیزن چھوڑتے ہیں اور کاربن اکسائیڈ جذب کر لیتے ہیں انسان آکسیزن جذب کرتے ہیں اپنے اندر لے کر جاتے ہیں اور کاربن اکسائیڈ چھوڑتے ہیں اس طرح یہ ہوا کا تال میل بننا رہتا ہے اس کے بعد آپ آجیں جی اگلے سوال پر علوضگی کم کرنے کے طریقے بیان کریں تو علوضگی کس طرح کم کی جا سکتی ہے فراہمی آپ کے مصوربوں کو علوضگی مصوربوں کو علوضگی اور مزر عوامل کی ملاور سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے خاد اور جری بوٹی مار دوائیوں کا استعمال ضرور سے زیادہ نہ کیا جائے سنتی پانی کو برائے راست اور صاف کیے بغیر وارٹر سپلائیوں سپلائی کی سکیموں میں شامل نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے بعد آجیں اس پہ تو کوئی سوال نہیں ہے اس کے اگلے پیج پہ آجیں سیونٹی نائن پیج فاصل فیولز فوسل فیولز کا وجود اور ان کے استعمال یا فاصلز کیا ہوتے ہیں یہ جو ہماری زمین زمین کے اندر سے جو کوئلہ تیل گیس وغیرہ نکلتی ہیں ان کو فوسل فیولز کہتے ہیں تو یہ کیسے بنے ہیں تو ان کی استعمالات کیا کیا ہوتا دیکھیں فاصل وہ بقایات ہیں جو لاکھوں سال قبل مطلب زندہ اسام اور پودوں کے زمین میں دب جانے سے مدنی اندن کی شکل احتیار کار چکے ہیں ان کے لاکھوں سال پہلے زلزلے وغیرہ آئے سلا آئے تو جنگلات تھے ان کی لکڑیاں تھی جانور تھے وہ سارے ان کے زمین کے نیچے داب گئے اور ان کے اوپر منوں مٹی پڑ گئی مٹی پڑنے سے ان کے اوپر کیا ہوا پریشر آیا پریشر کی ورہ سے ان کا مدنی تیل اس کی مثال ہیں یعنی اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نہیں یہ ہمیں ساری سہولتیں مہیا کی ہیں تو اس کا پراسس یعنی اس طرح ہوا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے اور ان کے بننے کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے اور استعمال تیز تر ان کے یہ جو ہیں فوصل یہ بہت اب بھی اگر ہم بنائیں تو ہمیں بنانے میں بھی لاکہ سال لگ جائیں گے بلکہ آپ تو بنائیں نہیں نہ سکتے کہ زمین میں دبانی پڑتی ہیں چیزیں تو وہ کتنی کی چیزیں دبائیں گے اور یہ استعمال ان کا بہت زیادہ اور زندگی نکالے جا چکے ہوں گے تو جی دوزار بیس تو گزر گیا تو نووے فیصر ہم نے استعمال کر لی ہے دس فیصر پیچھے رہ گیا تو جب تھوڑی رہ جائے گے نا یہ فوصل فیول تو آرٹومیٹکلی آرکل آپ دیکھ رہے ہیں گیس کی پرائس بڑھ رہی ہیں وہ یہی نیاب ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے کوئلہ کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے کوئلہ سیار آنکی ایک مدنی شیعہ ہے جو زمین کے مطلب ہیتوں میں مطلب گرائیوں میں پائے جاتا ہے یہ کوئلہ لاکھوں سال قبل بننا شروع ہوا جب بڑے بڑے درہت اور پودے زمین میں دھاپ کر گل سر نے لگ گل سر نے کے عمل سے گزرے یہ جی کوئلہ اس کا بند بند کیسے بند ہے بس یہ اتنی ہم نے بتا دی ہے اس کر پیٹرولیم کیا ہے ہام تیل کیا ہے یہ تین سو آلن جواب ایک ہے یہ گیس مایا اور ٹھوز ہائیڈروجن اس کے بعد آج کا مایا پٹرول آج سے لاکھوں سال قبل بننا شروع ہوا ہوگا پودوں اور جانوروں کے مردہ جسموں کے بقایہ سمندر کی گہرائیوں میں کیچر اور ایت کے نیچے دب گئے مسلسل دباؤ اور حرارت کے زیر اثر آہستہ آہستہ یہ بقایات گار سیاہ مایا میں تبدیل ہوتے گے اسے ہام تیل کہتے ہیں اس کو صاف کیے بغیر اسمال نہیں کیا جا سکتا ہام تیل کو قریبا چار سو درجے سینڈی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے یہ کام ایک بجلی کے فرنس میں سر نام دیا جاتا ہے جہاں اس کے مطلب اضاء الگ الگ کیا تو ایک تی سے دو تین سوال ہوگی پیج نمبر ایٹی پیج نمبر ایٹی پہ سوال ہے ہام تیل کی قصر کشید سے اصل و نیوالی تین ارزا کے نام لکھیں ان کے قصر کشید جو ہے اس سے کون کون سی چیز اصل تین اس کے نام بتانے آپ نے پہلا جی سوالوں کے اندن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کیروسین آیل گریلوم کاسد اور روائی دھاز ہوں کے اندن کے طور پر استعمال ہوتا ہے نمبر چار ڈیزل آیل بڑی گاریوں مسلم بسوں ٹرکوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آنے جی آپ یہ جب سم کیا ہے اس کا استعمال بیان کریں اس کو ہائی لیٹ کرواز ہوتا کہ اس کا اتنا ہی جواب ہوگا جب سم ایک سفید یا زردی مائل چمکدار مدنی مادہ ہے یہ ڈن ڈوٹ میاں والی ڈیرہ گازی ہان کوئٹا سبی دادو ہیل چکوال دادو اور سانگر میں پایا جاتا ہے یہ سیمت شیشہ اور پلاسٹر اور پیرس برانے میں استعمال ہوتا ہے جب سیم اور رکبے کی بحالی میں مفید ہے لیل یہ ہمارے پاس جب سم ہو گیا نیکسٹ آج جی قدرتی وسائل اور مدنی دائر کام ہوتا استعمال اچھا اس میں سوال مند ہے قابل تجدید اور ناقابل تجدید ذرائے میں فرق بڑا ہی اہم سوال آپ ناقابل تجدید ذرائے یہ کیا ہوتے ہیں جن وسائل کو فطری طریقے سے ہم فوراں دوبارہ تیار یا بحال نہیں کر سکتے انہیں ناقابل تجدید وسائل کرتے ہیں ان میں کوئلہ تیل گیس شامل ہیں ان کے ایسے وسائل جن کو ہم دوبارہ اسی حالت میں نہیں لاز سکتے ہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے تو یہ ناقابل تجدید ہو گئے اور قابل تجدید یہ نیچے ہے جو ذرائے قدرتی طور پر بار بار حاصل کیے جاتے ہیں اور کبھی ہتم نہیں ہوتے انہیں قابل تجدید وسائل کہتے ہیں مثلا مسائل شمسی طور آئی ہوا کی چکی کے لیے ہوا کی چکی کے لیے فصلیں اور باز مدنیات ہیں یعنی کہ آپ ان شارٹ دیکھیں تو قابل تجدید رائے وہ ہیں جن کو آپ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو مل جاتے ہیں ان کے دوبارہ حاصل ہو جاتے ہیں ہتم نہیں ہوتے یہ اور ناقابل تصدید وہ جن ہیں جو استعمال کے بعد ہتم ہو رہے ہیں اب بھی راگز کو بنا بھی نہیں سکتے آپ اس کے بعد آنے زی زراعت کو کتنے سیکٹر میں یا کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ اس وآل بن سکتا آپ کا تو اس کے چار اس ہیں فصل ماہی پروری مویشی و مرگبانی جنگلات اس کے بعد فصلوں کی اقسام لکھیں فصلوں کی جدید اقسام بھی کسانہ میں مگول ہو رہی ہیں پاکستان میں اگائی جانے والی اقسام کو دو گروہ میں تسکیم کیا گیا ہے حریف کی فصلیں اور ربی کی فصلیں حریف ان فصلوں کی ایپل سے جون کے دوران بوائی بوائی مطلب کے ان کو لگایا جاتا ہے اور کی جاتی ہے یعنی ایپل سے جون کے درمیان اس کو لگا دیا جاتا ہے اور اکتوبر سے دسمبر کے درمیان اس کو کاٹ لیا جاتا ہے چاول گناہ مکہی باجرہ اور جووار جووار ان میں شامل ہے ربی کی فصلیں کہیں ان فصلوں کی اکتوبر سے دسمبر کے ترمیان بوائی اور ایپل سے مہی کے ترمیان کٹائی کی جاتی ہے گندم ہتم ہی نہیں ہو رہا یہ تو اچھا یہ تو پیج ہتم ہے اس پہ کچھ نہیں ہے اس پہ پہ آ رہے ہیں اس میں ہے جی میکن مکین آئیزیشن یعنی مشینوں کا استعمال مکین مکین جو ورڈ دیکھا نا مکین جو مشینوں کا کام کرتے ہیں تو مکین آئیزیشن آپ کہہ لیں آپ سے کیا مراد ہے مکین آئیزیشن کا مطلب مشینوں کے استعمال میں جدید کاشترکاڑی کے طریقے استعمال کرنا ہے تاں کہ فی ایکر پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے اس میں نئی تکنیک اور الات کا استعمال بہتر استعمال بہتر بیٹ کا استعمال خاد کا استعمال اور پودوں فصلوں کا تحفظ شامل ہے بات یہ اتنی ہے ڈرونی چیزیں بھی آ رہی ہیں اس میں اچھا جی نیکس چیزیں آپ دیکھیں دیری فارمنگ اور اس کی اہمیت ڈری فارمنگ زراد کے مدان میں مویشی بانی کا ایک زیلی چوبہ ہے ڈری فارمنگ جہاں پر یہ دود اور مکھن وغیرہ یہ چیزیں بن دی ہیں اس سے مراد دود دینے والے جانور پاننا اور ان سے دود حاصل کر کے مارکٹ میں پہنچانا ہے دود دینے والے مویشی میں گائیں بینس بیر اور بکنیاں شامل ہیں ڈری فارمنگ کا مقصد دود اور دود کی ایشیا کی پیدا باری ضروریات پوری کرنا ہے دود سے بنی ایشیا میں کریم مکھن دہی گی اور آئس کریم شامل ہے کمہ نے کئیں دیری فارم قائم کی کر رکے ہیں اس میں بعض اہم دیری فارم اسلام باد لہور فیصل آباد سرگودہ اکارہ شہہ پورا اور کراچی میں واقع ہیں یہ لوگوں کی جو ہے ڈیری کی چیزیں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے یہ ڈیری فارم بنائے جاتے ہیں جہاں پر جانور پالے جاتے ہیں اور ان سے دودھ اگرہ ان کے حاصل کٹ کے آگے دودھ سے مختلف بس نواز تیار کی جاتے ہیں مارجر نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جب میران آیا تھا تو اس کا سارا ڈیری فارم بیت دیا تھا یاد ہوگا بیس ایسے نکل تھا وہاں سے تو چھوٹا تھا ڈیری فارم نے بنایا ہوا تھا مران صاحب نے سارا کچھ ہی آ کے بیت دیا ایکو سسٹم سے کیا مراج ہے ایکو سسٹم اس نظام حیات کو کہتے ہیں جس میں انسان جانور اور پودے ایک دوسرے پر بڑے منظم طریقے سے انحصار کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں ان کے ایکو سسٹم میں ایک ایسا نظام ہے جس پہ ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر منحصر کر رہی ہے جیسے پیچھے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی انسانوں چھوڑتے ہیں اور آکسیزن جذب کرتے ہیں جبکہ پودے جو ہیں وہ کاربن جذب کرتے ہیں اور آکسیزن چھوڑتے ہیں پودے اگر ہتم ہو جائیں تو انسان بھی ہتم ہو جائیں گے اسی طرح دوسرے جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر منحصر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بقائیات جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھا بھی کہ زندہ رہتے ہیں اس کو ایک سسٹم کہتے ہیں انہیں اپنی اپنی بقا کے لیے دوسری محلوق پر انہصار کرنا پڑتا ہے مثلا پودے زیائی تلیف کے لیے آکسیزن ہارج کرتے ہیں دیکھیں آکسیزن یہ ہارج کرتے ہیں ہراک عدویات اور پودے ہمانوں کو ان کے فطری دشمنوں کے حلاف بنا گا ہیں بھی محیہ کرتے ہیں ہمیں آج کل جو مدنی تیل دستیاب ہے اسی کا ذریعہ بھی پودے ہی بنے ہیں ایک پیچ رہا گیا آج میں کچھ زیارے سلو نہیں ہوں جنگلات کا کٹاؤ کے نقصانات بیان کریں اس میں میزیات مزا آرہا پران ہے اس لئے میں بھرے رہا نام سے پران رہا رہا ہوں جنگلات اگر کار دیے جائیں تو کیا نقصانات ہوتے ہیں یہاں تو میں دھوڑی دیر بعد ویڈیو بنا رہا رہا ہوں جنگلات کسی ملک کے معاشی وسائل کا منبع ہوتے ہیں سنانچہ جنگلات کم ہونے سے یقینا ملک نوسان سے دو چار ہوتا ہے جنگلات میں کمی سے اب ہوا اعمت اثر ہوتی ہے جب کہ سلانہ اور سبارش کم ہو گئی ہے جنگلات میں کمی اور عبادی میں اضافے سے عالمی عوض جرارت بڑھ گیا ہے پورے پودے زمین کی ذریجی سلاحیت کے بعد جنگلات طفان سلاح سے نباتات اور زمین کا تحفظ کرتے ہیں جنگلات کے بدلہ زمین کٹاؤ سے بچی رہتی ہے جو علاقے پہاروں پر پہار درہت زیادہ ملیں گے آپ جب بارش پہاروں جو مٹی ہے وہ بھائی کے نیچے نہیں آتی درہت درہت ملیں گے تو وہ مٹی کو پکڑے رکھتے ہیں وہ نیچے نہیں پانی میں مکس ہونے دیتے ہیں شہروں میں عبادی ہونے کا رجان کسے کہتے ہیں آربان آئیدیشن کسے کہتے ہیں یہ آربان آئیدیشن بھی پوچھ لیتا اکثر دہی علاقے دہی کہتے ہیں گاؤں گرا علاقوں سے شہروں میں منتقل ہونے رجان کو آربان آئیدیشن کہتے ہیں پاکستان میں یہ رجان روز برز بار رہا ہے جبکہ شہر بغیر کسی مصوبہ بندی کے پھیل رہے ہیں لوگوں کے شہروں کو منتقل ہونے کی وجہ یہ ہیں زری اور زرہ زمین کے رکبے میں کمی زمین کی پیدا وار صلاح میں کمی دہی علاقہ میں بیروز گاری دہی علاقہ میں سہولت کی سہیت کی سہولیات کے دن پرامی دہی علاقہ میں مناسب تلہیم اور پیشہ اور تربیت کے مواقع کی کمی شہری زندگی کی ظاہری چمک دمک کی کشش یہ آجی الحمدللہ جی آخری سوال پہ آگئے ہیں عبادی میں اضافہ کا میار زندگی پر اثر متصر بیان کریں عبادی میں اضافہ نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کے میار زندگی کو متاثر کرتا ہے لوگ بنیادی سہولتیں چاہتے ہیں جبکہ ہراغ لباس اور گار جیسی بنیادی ضرورتیں بھی مشکل سے پوری ہوتی ہیں لوگوں کی بنیادی ضرورتوں سے مرہومی کی اصل وجہ عبادی میں اضافہ ہے فرد کی فیقس آمدنی بہت کم ہے فیقس آمدنی ہے کہ ایک فرد کی آمدنی جوتی ہے اکثر کمبوں میں روزگار کمانے کی ذمہ داری صرف ایک فرد کے کندوں پر ہے شہری عبادی میں اضافہ کا سب سے زیادہ اثر گھروں کی دستیابی پر ہوا ہے لوگ شہروں کی تاریخ اور گھنڈی گھلی اور کچھ عبادی میں رہنے پر مجھور ہیں یہاں محول گیر صحت وش اور لوگوں کو جان عبادی اور نکاسی عب کے مسائل میں سامنا رہتا ہے لے جی یہ سالش آرڈ کو جلدی سے اس کے بلینک کار لیں بلینک سو پیپر میں نہیں آئیں گی لیکن اس میں سی کچھ بن جاتے ہیں نائٹروجن اور آرکس زمین کے قریب گیسی ہجم کا ڈیش فیصد ہے نائنٹی نائن فیصد ہے ٹروپس ویر زمین سے ڈیش کلومیٹر کی بلندی تک ہے بارہ دوزون ہمارے لئے ڈیش ہے بہت مفید تقریباً بیس فیصد اطلب کے ایک بٹا پانچ شمسی تمنائی ان کے سورج کی تمنائی کو فضا ڈیش کر دیتی ہے جذب لگ نائٹ بوڑے رانگ کا کوئلہ ہے جس میں پچاس فیصد یا ساٹھ فیصد کاربن ہوتی ہے گلد درست ہمارے موسم سٹیٹوس ویر کی تیہ میں پائے جاتے ہیں گلد کاربن مونو اکسائیڈ اندن کے مکمل احتراق کے باعث پیدا ہوتی ہے جنگلات میں کمی اور آبادی میں اضافہ آرمی دجار آرمی اضافہ کا بلکل صحیح ہے حریف کی فصلیں اپریل سے جون میں بوئی اور اکتوبر میں دسمبر تک کٹی جاتی ہیں بلکل صحیح ہے بڑھا نبی بیش ہم نے ایم سی گوز جی کسی تیہ یا تیہ میں فضاء کی ایسی فیسر گیس میں بلحاص جم موجود ہوتا ہوتا ہے پہلی میں ٹروپوس سفیر میں پہلی تیہ زمین کی سطح سے تقریبا کس قدر بلند پر پائی جاتی ہے تیز کلومیٹر کوئلے کی کس قسم میں کاربن کا تناس ہوتا ہے بیٹو می نس پٹرولیم کا کسی جو کاروں میں بطور ہوتا ہے پٹرول پاکستان میں جنگلات کے کتنے فیصے رکوے پر مجود ہے پانچ فیصے رکوے بسی رف جنگلات ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کام مجھ پچی فیصے جنگلات ہوتا پھر ملک بیلنس ہوتا ہے جلدی سے اس کو بس ویڈیو بہت لمبی ہو گئی آج بس میں نے مارک رونے آگے یاد آپ نے کرنے میری ذمہ داری پوڑی ہو گئی پہلا لانگ کو احسن دیکھیں جی یہ ہے جی اس کا سوال فضاء کی ترقیب اس میں مطلب گیسوں کے تناسق بھی وضاحت کیجئے اور فضاء کے مطلب تقبار کی بزار کی جیئے قطر بطر سیمیٹی ون سیمیٹی ٹو پیر پہ یہ بزار کی جی اور یہ سوال آپ کا سیمیٹی سیمیٹی فور یہ گرین اوز فیکٹ والا یہاں سے آپ نے آدھا تو ایسی یاد کر لیا شاڈ میں اور یہ اگلے پیج پہ یہاں بہتم ہو رہا ہے اس میں تو دیکھیں آپ نے دو تو آرڈی کر لی ہیں دو پیج کل گئے یہ 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 ہاں پہ یہ ہتم ہو رہا ہے یہ نمبر آپ کی بک میں چار پانچ سے چھوڑ ہو رہی لیکن میں اگلے وان ٹو ٹری فور پر اس طرح کر دی ہیں گہرے بعد زمین سے سیاہ لانگ میں بھی آگیا لانگ میں یہ پورا ٹپی آپ کر لیں گے ٹھیک ہے لانگ کوئسٹن ٹری ہو گیا لانگ کوئسٹن فور دیکھیں جی عالم دجہر ازمید افی کی وجہات سیمٹی فائی پیج ہے یہ سیمٹی فور ہے اور یہ سیمٹی فائی پیج چوتھا سوال ہے کوئسٹن فور یہ ہے یہ سے لے کے یہ پورا ٹپی کا آپ نکل نے اسکند سارا کچھ آج دو تو اسکند شاڈ آپ کے آرڑی ہو گئے کوئسٹن فائی بھی اس کے نیچے ہی ہے اب ہوا کے لودگی سے کہ ہوا کو لودہ کرنے والے اہم عمل کی نشان دی کریں تو یہ لانگ کوئسٹن ہوا کے لودگی یہاں شروع کرنا ہے اور اس کے اقلے پیر پیر آکر یہاں بھی ہتم ہو رہا ہے کوئسٹن نمبر سیکس دیکھیں اب لودگی کی مطلی قسام کی ازار کریں اس صورتح حال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اب لودگی والا کوئسٹن نمبر سیکس یہ دیکھیں یہاں شروع رہا ہے اور اگلے پیر پیر یہاں مالے کی سین والا یہ پورا ٹپی کر لی نا ایٹ والا واضح کیجئے کہ پاکستان کے قدرتی و مدنی وسائل میں بچت کیسے ممکن ہے ایٹی تری ایٹی ٹو پیج پہ ہے ایٹی تری ایٹی ٹو پیج یہ یہاں سے آٹھ ماں یہ سارے پوائنٹ کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے ادھر یہ مصنی موارد کے اسمال یہاں تک اور ناما ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاکستان کے پیدا 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 کے ایٹی تری ایٹی فور یہ ساری یہاں سے لے کے یہ پاکستان کے پھل تک پورا پیج کرنا آپ نے پاکستان کے ذری شعب میں مشین کے اسمال کے اسمال کے ایٹی سی سی ایٹی فائی پیج پہ ہے مشین وں کا اسمال جو بھی شاڈ میں کیا تھا یہاں سے لے کے وہ اگلے پیج میں یہاں تک یہ کردہ کی صورت تک اس کے بعد ایکو سسٹم نائنٹی مان پیج یہ سوال نمبر گیارہ یہاں سے لے کہ ایکو سسٹم والا پورا ٹاپک کرنا اپنے یہاں تک اس کے بعد بارہ جنگلات میں کمی گیر جان کے محول پر منفی اثرات تو نائنٹی ون پیج پہ ہے یہ جنگلات والا بار ماں سوال جنگلات والا پورا یہ ٹاپک جنگلات کا کٹاؤ نقصان آتی سارا اور تیر ماں بھی اس کے نیچ چاہیے دہی عبادی کے شہر میں منفی نگر جان تیر ماں یہاں سے لے کے آہل پیار سارا لہن یہ چیپٹر ہمارے پاس الحمد اللہ پورا ہو گیا آپ نے کیا کرنے ہے جیس کو شیئر کرنا اپنے دوست کو بتانا چینل کو سبسکر کرنا میڈیو کو لائے کرنا شیئر کرنا کیلئے لاب